موسیقی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے لیے بہت زیادہ محدود کر دی ہیں کیسے یقینی طور پر یہ آپ جاننا چاہیں گے اور اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس کو جاری کرنے اور اس فیصلے کے اندر جو لوازمات ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی مثال دیتا ہوں کچھ ہائی لائٹس نمبر ون سپریم کورٹ آف جو پاکستان ہے اس کے تین رکنی بینچ نے اس بارے میں فیصلہ کیا کہ پنجاب کے اندر سپیسیفکل لفظ استعمال کیا گیا ہے پنجاب پنجاب میں انتخابات کے التوا کا جو فیصلہ ہے یہ درست نہیں تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورہ اقدام کیا ہے تیس اپریل کے انتخابات کو ملتوی کرتے ہوئے ڈیٹ نہیں فکس کرنے کی جو آٹھ اکتوبر ہے یعنی بیونڈ دی لیمٹس جا کر ایسی پی نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ دوسرا ایمپورٹنٹ پیلو یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں انتخابات انتخابات کے لیے چودہ مئی کی تاریخ کا تعیون کر دیا ہے یعنی پنجاب میں اب نئی صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے واضح رہے کہ اس سے پہلے تیس اپریل کی تاریخ تھی تیسرا جو ایمپورٹنٹ پیلو ہے ان کے اس فیصلے کا اس کے مطابق دس اپریل تک حکومت وقت کو پابند کیا گیا یعنی فیڈل گورنمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں زمنی انتخابات کے لیے بیس ارب روپے دس اپریل تک ای سی پی کے اکاؤنٹ میں منتقل کرے اور اگر یہ پیسے دس اپریل تک ای سی پی کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوتے تو یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ گیارہ اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک رپورٹ جمع کرائے گا جس کے اندر وہ ان کو بتائے گا کہ جناب پیسے آگئے یا پیسے نہیں آئے اور پیسے نہ آنے کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی مناسب حکم جاری کرے گا اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات کے لیے سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی کا بندوبست بھی وفاقی حکومت کرے گی اور اس کے لیے رینجرز پلیس اور فوج جس کو بھی طلب کرنا پڑے گا وہ اس کو طلب کریں گی اور یہ انتخابات کو پر امن بنائیں گی یہ تو ہے الیکشنز تک کا معاملہ لیکن اس کے ساتھ سماعت کے دوران دو اہم معاملات اٹھائے گئے تھے ایک تو وہ چار تین اور تین دو والا یعنی یہ جو اکتیس یکم مارچ والا فیصلہ ہے اس پر اعتراضات کے لیے تو اسی فیصلے کے اندر سپریم کورٹ اور پاکستان نے اس معاملے کو یہ کہتے ہوئے نپٹا دیا کہ جناب وہ جو چار ججز تھے ان کے فیصلے کے کوئی اہمیت نہیں ہے اصل معاملہ پانچ وہ جو ہے تین دو کا ہے اور وہ تین دو کا ہی فیصلہ ایک جوڈیشل فیصلہ ہے اور اسی فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا یعنی باقی جو دو ججز نے اپنے فیصلے دیئے تھے وہ کسی بھی جگہ پہ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں اور وہ جو فیصلے ہیں ان کی کو کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جج ہے اس نے جو بھی فیصلہ دیا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی لیگل ویلیو ہوتی ہے اس کے ساتھ دوسرا ایک پہلو وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زہر سربراہی بننے والے تین رکنی بنچ کا فیصلہ جس نے ون ایٹی فور تھری کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جاری مقدمات کی سماعت کو روکنے کا حکم جاری کیا تھا اور اس اسی آرڈر کے اندر جسٹس قاضی فائ فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کو جو ہے اس کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا گیا اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ جواز ابھی تک سامنے نہیں آیا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک نیا چھے رکنی بنچ بنا دیا گیا ہے جس کے سربراہی مسٹر جسٹس اجازل احسن کریں گے اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے جو ان کا جوڈیشل آرڈر ہے اس کو یقینی طور پر وہ سسپینڈ کر چکے ہوں گے کیونکہ اس بینچ کے اگر میں آپ کو اب میمران کے نام بتاؤں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا ہیڈ کریں گے جسٹس اجازل احسن اس کا مطلب یہ ہے کہ سینئر موس جج سردار تارک صاحب اس بینچ میں شامل نہیں ہوں گے منصور علی شاہ صاحب اس بینچ میں شامل نہیں ہوں گے جسٹس اجازل احسن اس کو ہیڈ کریں گے اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب اس میں شامل ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب اس کے اندر شامل ہیں اس میں ہیں جسٹ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس حسن رزوی صاحب ازر حسن رزوی صاحب وہ اس کے اندر شامل ہیں یہ چھے رکنی بینچ ہے جو دو بجے اس کی سماعت کرے گا اب سوال یہ ہے جو میری نظر کے اندر جو نئے کٹے کھلے ہیں اس کے اندر وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے سب سے پہلے ہے کہ یہ جو معاملہ زیر غور ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں یہ کسی ایک صوبائی اسمبلی کے لیے نہیں ہے یہ پنجاب اسمبلی اور اس کے ساتھ خبر پختونخواہ اسمبلی یہ دونوں اسمبلیاں بلترطیب جو ہے وہ تحلیل ہوئی تھیں ایک چودہ جنوری کو اور دوسری سترہ جنوری کو اور ان کے جو انتخابات ہیں بقول سپریم کورٹہ پاکستان کی اپنی ججمنٹ کے مطابق کہ نوے دن کے اندر ہونا ضروری ہیں اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آئین کا اطلاق یہ سپریم کورٹہ پاکستان کے کسی آرڈر کا اطلاق پنجاب میں تو ہو لیکن خبر پختونخواہ میں نہ ہو پوسیبل نہیں ٹھیک ہے جی ممکن نہیں ہے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر آئین موجود ہے اس ملک میں تو وہ آئین کی امپلیمنٹیشن دونوں صوبوں میں ایک ہی طرح سے ہوگی ایک ہی طاقت سے ہوگی وہ آئین جو پنجاب میں نوے دن میں انتخابات تیہ کرتا ہے وہی آئین خبر پختونخواہ میں بھی نوے دن میں انتخابات کو تیہ کرتا ہے لیکن صرف فیصلہ آیا ہے پنجاب کی حد تک اور پنجاب میں نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کے فیصلے کو قائم رکھا گیا ہے جبکہ خبر پختونخواہ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کا فیصلہ جو آج محفوظ کر کے جاری کیا تھا کل محفوظ کیا تھا آج جاری کیا ہے وہ فیصلہ اس بارے میں خاموش ہے کہ خبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی اور اس فیصلے کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ خبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے جو مقدمہ ہے جو کاروائی ہے وہ ابھی بدستور جاری رہے گی تو پھر سوال یہ بھی ہے کہ جناب ایڈی کیڑی کالی آگئی سی کہ پنجاب کو آپ نے فوری طور پر تختہ مشک بنایا اور خبر پختونخواہ کو آپ نے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کیوں کیونکہ یہ دونوں معاملات بھی آئین سے جڑے ہیں نا جی پنجاب بھی آئین سے جڑا ہے اور خبر پختونخواہ بھی آئین سے جڑا ہے لیکن پنجاب کی ویلیو مختلف ہو جاتی ہے پنجاب اس وجہ سے زیادہ امپورٹنس کا حملہ ہے کہ عمران خان زمان پارک میں بیٹھا ہے جو پنجاب کی حدود میں ہے پنجاب اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ پنجاب میں موجودہ حکمران اتحاد کا ایک اس کو مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے یعنی نون لیگ اور نون لیگ نے جب سے انہوں نے اپنی پولٹکس کا آغاز کیا ہے نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے تو اس وقت سے پنجاب مسلم لیگ نون کے لیے ایک ہوم گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے جس طریقے سے خبر پختونخواہ کو عمران خان صاحب کے لیے اور سندگو پیپلز پارٹی کا ایک محفوظ تھکانہ سمجھا جاتا تھا اور یہاں پر پنجاب چونکہ آدھا پاکستان ہے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور عبادی کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے اندر سیٹوں کا تائین کیا جاتا ہے اب پنجاب کے اندر انتخابات اس وجہ سے ضروری ہیں کہ جو ایک محول ہے وہ اس سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ موجودہ حکومہ سے تنگ ہیں قطع نظر اس بات سے کہ وہ اس بات کو جج کریں کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے لیکن جو حکومت ہوتی ہے جو فیس ہوتا ہے ملبہ اسی کے اوپر آت کر ہی گرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو یہ ولی ایک رفٹ نظر آئے گی کہ خود حکمران اتحاد کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ حکمران اتحاد سے تھوڑا سا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی پوزیشن جو سوشل میڈیا کے مطابق وہ اس وقت بہت زیادہ مضبوط ہے اور یہی انفلنس کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ کے اوپر کہ وہ اس معاملے کو آئین کی امپلیمنٹیشن کو اکراس دی بورڈ کرنے کی بجائے پنجاب پر رٹ کو پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جبکہ خبر پختونخواہ کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور پنجاب میں انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ اکتوبر میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پنجاب میں قائم ہونے والی نئی حکومت اس وقت یہاں پر اپنا مکمل طور پر اصور رسوخ استعمال کرے گی اور آئین کے اندر جو فری انڈ فیر الیکشنز کی جو ایک گنجائش ہے یہ بھی آئین کے اندر ہی ہے نا وہ ذرا کمپرومائز ہو جائے گی لیکن نو میٹر ووٹ تا کونسیکونسز ویل بی دو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت وہ ہے کہ جناب ہم نے کس طریقے سے اس بہرانی کیفیت کے اندر نون لی کے جو کندے ہیں یا موجودہ حکمران کے جو کندے ہیں ان کو زمین پر لگا کر ان کو چت کرنا ہے لہٰذا اس سمت کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے دوسری جانب اگر آپ گوھر کریں صدر صاحب نے جو ڈیٹ ہے انتخابات کی وہ تیس اپریل کو جو ہے اس کا تعین کیا کس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشورے کے بعد سپریم گورڈ آف پاکستان نے صدر پاکستان کی تیہ کردہ تاریخ کو مسترد کرتے ہوئے ایک نئی تاریخ کا تعین کر دیا اور وہ ہے چودہ مئی ٹھیک ہے جی اب چودہ مئی کی تاریخ سپریم گورڈ آف پاکستان نے تیہ کی ہے آپ پورے کا پورا آئین اٹھا کے دیکھ لیں اور خاص طور پر آئین کے وہ چپٹرز اٹھا کے دیکھ لیں جو الیکشنز کے اتبار سے جن کی افادیت ہے ان چپٹرز کے اندر آپ کو کسی جگہ پر کوئی ایک ایسی شکر نظر آئے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ سپریم کورٹ کسی بھی اختیار کسی بھی آئینی شک کے تحت انتخابات کی تاریخ کا تعین کر سکتی ہے تو جناب سو مرتبہ بھی یہ سزا قبول ہوگی لیکن یہ آئین کی انٹرپٹیشن کے نام پر یہ جس طریقے سے آئین کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے دوسری جانب ایگزیکٹیو کا اختیار ہے پیسے دینا ایگزیکٹیو کا اختیار ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا وہ اختیار بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود استعمال کر لیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کل ایک خط کل ایک خط لکھا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو سینئر موسٹ جیجز کی طرف سے لکھا گیا یعنی سینئرٹی میں نمبر ٹو جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب اور سینئرٹی میں نمبر ٹری یعنی جسٹس سردار تارک صاحب ان دونوں کے طرف سے خطوط لکھے گئے اور ان خطوط کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جناب جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں آ رہی ہیں مختلف جگہ پر ان کے خلاف جو سپریم جیڈیشل کانسل کے ہیں وہاں پر ریفرنسز فائل کی جا رہے ہیں پاکستان بار کانسلز کی طرف سے بھی ریفرنس فائل کیے گئے ہیں اور ملکی دیگر بار کانسلز کی طرف سے بھی ریفرنس فائل کیے گئے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کسی بھی ججل صاحب کو اس طرح کی کنڈیشن میں رکھنے کی بجائے ایک مرتبہ اس معاملے کا جائزہ لے کر اس کو کسی حنب بنے کر دیا جائے اس طرف لگا دیا جائے اگر ریفرنس غلط ہیں شکایات غلط ہیں تو ان کو مصرد کر کے جج صاحب کی عزت اور ساکھ کو بحال کیا جائے لیکن اگر وہ درست ہیں شکایات تو پھر جج صاحب کے خلاف آئین کے مطابق کاروئی کی جائے اور اس سے پہلے جو جسٹس قاضی فائل عیسیٰ صاحب ہے انہوں نے اپنے فیصلے کی جو امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے جو سرکولر تھا جو جاری کیا تھا ریجسٹرار سپریم کورٹ اس کو بھی چیلنج کیا تھا اور اس کے بعد بھی فیڈل کیبنٹ نے اپنے اجلاس میں وہ جو ریجسٹرار سپریم کورٹ ہیں عشرت علی صاحب ان کے عوضے سے ہٹانے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ ابھی بھی انہوں نے اپنا عوضہ نہیں چھوڑا اور اس حوالے سے کوئی یہ فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ جناب انہوں نے یہ عوضہ کیوں نہیں چھوڑا البتہ جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب کے حوالے سے جو دو جج سائبان نے خط لکھا تھا کل اس کا جواب آج چھے رکنی بینچ بنا کر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے خلاف از خود نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لیا ہے اس معاملے پر جس معاملے پر رکا گیا تھا ایک فیصلے کے تحت اب اس فیصلے کے تحت از خود نوٹس لیا جاتا ہے اور از خود نوٹس لے کر ایک نیا چھے رکنی بینچ بنایا جاتا ہے یعنی اس فیصلے کو جو اس وقت تک آپریشنل ہے آپریشنل کے ہے کہ 1843 کے تحت کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور اس 1843 کے تحت چیف جسٹس صاحب نے نہ سے سو موٹر نوٹس لیا ہے بلکہ چھے رکنی بینچ بھی بنا دیا ہے اور یہ جو مطالبہ کیا گیا تھا سپریم جیوڈیشل کانسل کے حوالے سے اس کا جواب یہ کہہ کر دیا ہے کہ جسٹس اجازل ایسن صاحب ہیڈ کریں گے اور جسٹس مزار علی اکبر نکوی صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں گے اب اس کی کاروائی اب کیسے آگے چلے گی یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ بات ظاہر کر رہی ہے چیف صاحب نے یہ جو چھے رکنی بینچ بنایا ہے ساتھوں میں وہ خود ہو گئے ساتھ ایک طرف آٹھ ایک طرف یہ خود انہوں نے یہ ڈوین بنائی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے اندر کی لڑائی سپریم کورٹ کی باہر کی لڑائی یہ سب آپس میں اتنے برے طریقے سے کلک ملد ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے انہوں نے اس طریقے سے اوور لیپ کر لیا ہے کہ اس کے اب کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جارہا اور اس کے نتیجے میں یہ ایک نیا مخمسہ ہے ایک نیا جو رول ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور اب اس فیصلے کے بعد کچھ نئے جو محول ہے وہ کریئٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب فل کورٹ بنائیں گے تو ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے اور اس فیصلے کے آنے کے بعد وفاقی قبیدہ کا ایک اور ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ والی کہانی اب کس جو ہے وہ کروٹ جائے گی کیونکہ یہ آلیڈی ایک تقسیم زدہ سوسائٹی کو یہ جو فیصلہ ہے یہ مزید تقسیم کرنے جا رہا ہے اور یہ تقسیم کتنی گیری ہوگی اس کے اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاسی تقسیم کے ساتھ ساتھ یہ جو عدالتی تقسیم ہے یہ بھی بہت حد تک واضح ہے اور کوئی جو ہے مجھے اس بارے میں جو ہے وہ گمان جو ہے وہ خاصی حد تک موجود ہے کہ اس والا جو چھے رکنی بینچ ہے اس کے بارے میں بھی کوئی اور جج صاحبان مشترقہ طور پر کوئی نیا خط ہی نہ لکھتے ہیں کوئی نیا معاملہ ہی نہ ڈیویلپ ہو جائے کیونکہ اب یہ جو سیچویشن ہے یہ نائنٹی سیون کا ریپلکہ ہی بننے جا رہی ہے اب نلائے کے ضرور اظہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ